اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اسگر حاشمی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں منصودہ بزار اتفاق تاؤن میں جہاں پر ایم پی اے بھی پی ٹی اے کے ہیں اور ایم این اے بھی پی ٹی اے کے ہیں ناظرین ایک طرف اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ حکومت دسمبر تک نظر نہیں آ رہی دوسری طرف حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کو کوئی قطرہ نہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گئے ناظرین عوام کا عرد عمل دیتے ہیں عوام کا کیя موقع ہے پی ٹی اے یا نون لیک بتائیں کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ دسمبر تک حکومت نہیں رہے گی اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی آپ کیا کہتے ہیں کہ نون لیک کی حکومت آنی چاہیے یا پی ٹی اے کی نون لیکی ہونے چاہیے نون لیکی خواہ رہے تھے نون لیکی ہونے چاہیے نون لیکی ہونے چاہیے نون لیکی ہونے چاہتے ہیں کوئی بھی خواہ رہے ہیں لیکن عوام کے حق میں ہو مہنگائی پر کٹرول ہو نا چاہیے امران خان صاحب نے آکے دعویٰ کیا تھا کہ میں غریب عوام کا ساتھ دوں گا بجلی کا بل خود آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے جلسے میں بل بجلی کے پھار دیئے تھے کہ اس عوام پہ غریب عوام پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کہ اب ان کو وہ ظلم یاد نہیں آرہا اب ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے جو آپ تیٹیکلی طور پہ ہیں خود وزیر آزم ہیں اور اب وہ عوام نہیں ہیں اب کیا وہ مٹی کے پتابے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی سے پتا نہیں چاڑنا بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سوچنا کہنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے اب بھی تو یہ لوگ ہیں ان لوگوں کا خیال نہیں ہے یہ جی نہیں رہے ہیں اب یہ کرونا کی وجہ سے اساس پروگرام کا بتایا گیا جی اساس پروگرام میں غریب عوام کے لئے راشن کہاں ہے راشن کچھ بھی نہیں ملا لوگوں کا پتہ نہیں کہاں پہ گیا کہاں پہ نہیں آیا ہمیں تو آئی تک کبھی نظر ہی نہیں آیا ٹھیک ہے ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بہت حیثیت ہیں جتنی ہمارے پر سکت تھیں ہم نے جتنا ہو سکے اپنے ہمسائیوں کا اپنے نزیر ترین لوگوں کا اساس کیاں ان کی جتنی ہو سکے ان کی ہلپ کی ہی ہے یہ ہوتا ہی ہے نون لے کی آجانے چاہیے نون لے کی حکومت کیوں ہے اچھے حکومت ہے پی ٹی اے سے تو بہت بہتر ہے پی ٹی اے ہی بے شکر یہ حکومت رہے لیکن گریبوں کو دخانے کی لوگ ارو بار بند ہو گیا گھر میں سارے بیسے بیٹھے ہیں بچے بیکار ہو کے بتائیں آپ پہائیں ہیں بچوں کی ختم ہو گیا کیا کرے گریب لوگ امیروں کی طرح دنیا ہے گریبوں کا کچھ بھی نہیں ہے گریبوں کو بھوکے مار رہے ہیں ہم تو یہی جاتے ہیں کہ جو بندہ اچھا ہو وہ ہی آئے پی ٹی اے ہکومت جو اس پہ ہمیں امیدے تھی کہ وہ شاید کچھ کام کرے اور عوام کو جو ہے وہ جو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا منگائی کنٹرول میں کریں گے جو بجلی ہے جو مدر گیس یہ وہ جو منگائی ہے اٹھا بران چینے بران ہے وہ کم ہونا چاہیے تو یہ آپ سب کو بھی بتا ہی ہے کہ پی ٹی اے ہکومت جو اس چیز میں جانا ناکام اب تب جو ناکام ہے ووٹ ہم نے بھی پی ٹی اے ہی کو دیئے لیکن اب جو ہم پچھتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہم نے دیئے یہ کام ہم نے کیوں کیا لیکن بعد یہ ہے کہ نون لیگ میں چور چور یہ کہتے ہیں چور چور صاحبی ہیں سب ہی میرے خیال میں سب ہی اپنی حکومت میں کرتے ہیں دوری حکومت میں کرتے ہیں لیکن ان کی جو مہنگائی جو وہ کنٹرول میں جو پی ٹی اے ہی سے نہیں ہوئی اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ اچھا ہو جو عوام کے لیے اچھا سوچیں وہ ہی آنا چاہیے بندہ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں